بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آکل خسین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت کے ساتھ ہوں گے دوستو آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سی ایس ایس پاس کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو سی ایس پیس ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں سی ایس ایس پاس کرنا بہت کمال سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جس نے سی ایس ایس پاس کیا ہے وہ بہت ہی قابل ہوتا ہے اور عزت بھی بہت کی جاتی ہے کمال سمجھا جاتا ہے کہ جس نے سی ایس ایس پاس کیا سمجھو کہ وہ پاکستان کا سب سے ذہین ترین اور قابل ترین اور مچور انسان ہے بہت قابل ترین انسان اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں ایک سوال امرتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سی ایس ایس کرنے والے لوگ سی ایس ایس پاس کرنے والے جو سی ایس پیز ہوتے ہیں یہ اتنی ہی قابل ہوتے ہیں تو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے تباہ کیوں ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ تباہ و برباد کیوں ہیں سوال تو یہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ زیادہ اس وقت مشکلات میں ہیں تباہ ہو چکے ہیں آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ ایک کے ٹی سی ایس ٹی سی ایس جو ادارہ ہے اس میں کوئی بھی سی ایس پاس کر کے یا کوئی بھی سی ایس پی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان پوسٹ آفیس سے زیادہ منافع برخش ادارہ ہے وہ مجھے کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ پاکستان میں ریلوے محکمے کی حالت دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پاکستان میں پولیس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پاکستان میں اور بھی کئی ادارے ہیں جن کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن اسی کی جگہ میں دوسری جانب اگر آپ پلیوچ ادارے کئی ادارے دیکھیں تو وہ پاکستان میں منافع برخش ادارے ہیں بہت آگے جا چکے ہیں ان تمام اداروں میں کوئی بھی سی ایس پاس کر کے بیٹھا ہوا کوئی سی ایس پی آفیسر نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ادارے اتنے منافع برخش ہوتے ہیں کہ میں آپ کو پتا ہی نہیں شکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے ناظرین کہ جتنے بھی جو اس وقت منافع برخش جو ادارے ہیں پاکستان میں بریوٹ جتنے بھی خاص کر جو ادارے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی انگلیس ٹیس پاس کر کے یہ چند کتابیں رٹھ کے ایسی ایسی اٹم کرنے کا طریقہ چاند کر پاس کر کے آنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہاں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور وہ پروفیشنل لوگوں کی وجہ سے ہی ادارے آگے چلتے ہیں اور وہ منافع بخش بن جاتے ہیں پاکستان میں جتنے بھی منافع بخش ادارے ہیں آپ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں کیسے کامیاب چل رہے ہیں آپ تھوڑا دیکھ لیں جتنے بھی پاکستان میں کامیاب جو ادارے ہیں ان میں سے ایک ادارے جو ہیں رف هنیل گروپ جو ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہیں آپ کے مثال اسی ٹی سیس کا ہی لے کر اس طرح کے کئی ادارے ہیں آپ پہ ڈی جی خان سمیت سمیت کہیں اور بھی پروفیشنل ادارے ہیں جو کامیاب ہیں پاکستان میں ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پروفیشنل لوگوں کو عزت دی جاتی ہے پروفیشنل لوگ کام کرتے ہیں وہ چاندے ہیں کام کو اور وہ باقیدہ اس فیلڈ کے حوالے سے سب سے پہلے ڈگری حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی ادارے میں اسی کام کے حوالے سے انٹرنشپ کرتے ہیں پھر آگے جا کر اس ادارے میں آہستہ آہستہ ترقیق ان کی ہوتی ہے اور وہ آخر جا کر ایک مین ایک سیٹ کو خوست کر لیتے ہیں اور وہ کام جانتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں جو سی ایس ایس سے اس میں جو انگریزی کا اندھان پاس کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ انگلز صحیح طرف اگر وہ لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے پیزنٹ کر سکتا ہے تو اس کو سی ایس پی بنا کر سی ایس پاس کر کے اس کو عبام کے درمین بھیجا جاتا ہے جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نظام کیسے چلانا ہے اور پھر وہ افسری جانے پر زیادہ کوشش کرتا ہے اگر آج یہ پاکستان میں اگر یہ انگلیش کو ختم کیا جائیں سی ایس ایس کے اندھان میں اس کو لازمی قرار نہ دیا جائیں اردو پر یہ فوقیت تھا سی لوگ اردو کو تو میرے خیال میں سی ایس پاس کرنے والے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کنفرم ہے یہ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے آپ عرب ممالک کی مثال لے لیں وہاں تو کوئی بھی سی ایس ایس کی طرح کوئی امتحان بھی نہیں ہوتا ہے نہ تو وہاں کوئی اس طرح انگلیش پر فوکس کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ادارے مضبوط کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل لوگوں کو پرفر دیتے ہیں پروفیشنل لوگوں سے ہی کام لیتے ہیں آپ مثال لے لیں جیپان کی تیوان کی وہ ادارے وہ ممالک سوری پوری دنیا میں اس وقت اپنا لوہا منواتے ہیں کیسے ٹیکنالوجی میں کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہی ہوتے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کو لکھا کے بڑھتے ہیں تو کامیاف ہوں گے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سا نہیں چاہتا ہے پاکستان میں آج بھی جو بریٹش کی جانب سے ایک نظام تھوپ کر گئے ہیں ایک تلدر میں بھسا کر گئے ہیں پورے پاکستانی کو وہ ہے یہ نظام سرکاری آفیسر شاہی ہوتا ہے وہ اپنی شہارہ انداز سے ایک بادشاہ بن کر ایک شہنشاہ بن کر نظام چلانے کوشش کرتا ہے اس کے انڈر کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ وہ جو سی ایس پی جو آفیسر ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک ساہستان کے اوپر اپنی افسری چلانے کی کوشش کرتا ہے تو نظام کے تو تواہی ہونا ہے اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں پیج میں نے پہلے مسائلیا کہ پریوٹ اداروں کی اگر ان پریوٹ اداروں میں آپ دیکھیں تو ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو گورمنٹ جوپس نہیں ملی جو گورمنٹ جوپس کے لیے ٹیسٹ تھے وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے لیکن آج بھی وہ بڑے بڑے اداروں میں اپنی ختمات سے جب دیتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے اس پاکستان کی اس لیے میرے تمام پاکستان کی بہن بائیوں جو انجینرز ہیں جو سائنسدان ہیں جو جورنلسٹ ہیں کسی بھی پروفیشنل کام کو جانے والے پروفیشنل ٹیگریاں کرنے والے پروفیشنل فیلڈ میں ایکسپرڈ لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کریں اور ان کو لے کر آئیں ہر فیلڈ میں تو یقیناً اداروں میں ایک رولز اور ایتھکس کا بھی خیال رکھا جانے گا اور وہ ادارے مزید مضبوط ہو جائیں گے اگر یہیں صرف اور صرف انگلیش شردنا اور انگلیش کے چار کہانی لکھ کر اور چندے انگلیش میں ایکسپرٹ ہونے سے نظام میں بہتری آنے کی آپ امید کر رہے ہیں تو میرے خواہد میں اس سے کبھی نہیں ہوگا اپنی لنگویش کو عزت دینی چاہیے اور معاملات کو چلانے کے لیے بہتر طریقے سے حکمت تبلیہ پنا کر پروفیشنل لوگوں سے کام دیا جائیں اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکر کریں کریں اب ہمارے ایسی کے صرف انگلیش بار آنے کی لوسائن کو دیجئے زد اللہ لگے بات